نمسکار میں روش کمار بریج بھوشن سنگھ کو لے کر کسی بھی وقت کاروائی ہو سکتی ہے اسے لے کر دو جون کے دن ماحول بنایا جانے لگا کئی پترکار ٹویٹ کر ماحول بنا رہے تھے کہ ایکسپریس کے ریپورٹ بتاتی ہے کہ کاروائی سے پہلے بھومی کا تیار کی جارہی ہے کچھ نے کہا کہ بی جے پی کا کوئی نترتو ہے شیرش جو ناراض ہے تو کوئی پردھان منتری کے لیے ماحول بنانے لگ گیا کہ ایکشن اب تے ہے اسی بیچ بالا سور سے ریل درگھٹنا کی خبر آ گئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھٹنا نہیں ہوئی ہوتی تو بریج بھوشن سنگھ کے خلاف کاروائی ہو چکی ہوتی جس وقت ایسی کوئی خبر آئے گی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے انہیں پارٹی سے نلمبت کیا جائے یا گرفتار کیا جائے یا دوشی کو پکڑنے کی کاروائی نہیں ہوگی بلکہ اپنی چھوی کو بچانے کی کاروائی ہے اس بیچ انڈین ایکسپریس نے تین جون کو اس معاملے میں ایک اور خبر چھاپ دی ہے مہندر سنگھ منرل کی ریپورٹ اس معاملے میں سرکار کے کھیل کو پکڑ لیتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک اولمپک کھیلاری کومن ویلد کھیلوں میں سونڈ پدک جیتنے والی اور ایک انترانسٹریہ ریفری اور راجستر کے کوچ نے ان آروپوں کی پشٹی کی ہے کم سے کم تین مہلا کھیلاریوں کے آروپوں کو ان لوگوں نے صحیح مانا ہے ایکسپریس نے لکھا ہے کہ چار راجیوں میں اس کے سبا سو گواہ ہیں جن کے بیان دلی پولیس نے جانچ کے دوران ریکارڈ کیے ہیں ایک کوچ نے مانا ہے کہ مہلا کشتی کھیلاری نے گھٹنا کے کچھ گھنٹے بعد انہیں فون پر بتایا تھا دلی پولیس کی جانچ سے سمبندت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ثابت کرتی ہیں کہ سرکار پانچ مہنے تک سوتی رہی کھلاڑیوں نے یہی سب باتیں کمیٹی کو بھی بتائی ہوں گی تب کیوں نہیں ایکشن لیا گیا کیوں کھلاڑیوں کو ایف آئی آر کرنے کے لیے دھرنے پر بیٹھنا پڑا اور سپریم کورٹ جانا پڑا اب جب اسے لے کر جن دباو بڑھتا جا رہا ہے تب نترتو کی نارازگی کا پروپیگنڈا فیلائی جا رہا ہے ٹویٹر پر ترنمل سانسد مہوا مہیترا نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایف آئی آر میں ایک کھلاڑی نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بات پردھان منطری کو بتا دی تھی یہ تین جون کی خبر ہے ٹیلی گراف میں چھپی ہے ہیڈ لائن کہہ رہی ہے کہ ایک پہلوان نے دوہزار اکیس میں پردھان منطری کو بریج بھوشن سنگھ کے شوشن کے بارے میں بتایا تھا مہیلہ کھلاڑی نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ جب بریج بھوشن سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پردھان منطری سے ملنے جانے والے اولیمپیان کھلاڑیوں کے لسٹ سے میرا نام ہٹوا دیا تب پردھان منطری کاریالہ سے فون آیا پردھان منطری نے بلایا ان سے مل کر بہت اچھا لگا اس وقت میں کافی نراش تھی ان کی باتوں سے بھروسہ ملا بھارت کے لیے نہ کھیل پانے اور خودکشی کے خیال دماغ سے نکل گئے کھلاڑی نے پردھان منطری کو بتایا کہ بریج بھوشن سنگھ ان کا شاریرک اور مانسک روپ سے شوشن کرتا ہے پردھان منطری نے کہا کہ شکایت پر دھیان دیا جائے گا کھیل منطرالہ ماملے کو دیکھے گا لیکن بعد میں بریج بھوشن سنگھ کو سوتروں سے یہ بات معلوم چل گئی ایف آئی آر میں یہ بات پردھان منطری سے بھی گبھیر سوال کرتی ہے انہیں ایک مہلہ کھلاڑی نے نجی طور پر بات بتائی تھی یہ بات آروپی تک کیسے پہنچ گئی دوہزار اکیس میں جب کھلاڑی نے بتایا اور دوہزار تیس کے جنوری میں کھلاڑیوں نے پہلی بار دھرنا دیا تب بھی پردھان منطری نے کیوں نہیں ایکشن لیا پردھان منطری نے جانتے ہوئے کیا کیا ان سب سوالوں کو پیچھے کر کیا صرف کاروائی کے آدھار پر ان کی واہوائی کی جا سکتی ہے کہ وہ بریج بھوشن سنگھ سے ناراض ہیں اس لیے بریج بھوشن سنگھ کے خلاب کوئی بھی کاروائی کیول اور کیول پردھان منطری کی چھوی بچانے کی کاروائی ہوگی انصاف دلانے کیلئے نہیں انصاف تو لڑکیاں لڑکر لے رہی ہیں مائی کی دھوپ میں جنتر منطر پر بیٹھ کر وہ انصاف کی لڑائی لڑ رہی تھی اس لیے ان کے سنگھرش کو کسی نیتا کے ایمیج مینیجمنٹ سے ہتھی آنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے ابھی تک کینڈری منطری سمرتی ایرانی بھی جانچ کے نام پر کھلاڑیوں سے اپنی دوری برت رہی تھی اور صحیح بتا رہی تھی ببیتا فوگاٹ کے سہارے دھرنے پر بیٹھی کھلاڑیوں پر تنجھ کر رہی تھی لیکن جیسے ہی بریج بھوشن سنگھ نے پانچ جون کی ریلی رد کرنے کا اعلان کیا چینلوں پر چینل لگا کہ بی جے پی کا نترتو ناراض ہے جبکہ بریج بھوشن سنگھ کا اے این آئی پر بیان آیا ہے کہ سرکشہ کارنوں سے ریلی رد ہوئی ہے ادھر کرکشتر میں مہا پنچائت نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بریج بھوشن سنگھ کو گرفتار کرو ورنہ نو جون سے کھلاڑی پھر سے جنتر منتر پر دھرنا دینے آ رہے ہیں اور دیش بھر میں پنچائتیں ہوں گی اگر جنتر منتر پر بیٹھنے نہیں دیا گیا تو دیش بھر میں آندولن کریں گے کیا بی جے پی کا نترتو یا پردھان منتری اتنے ناراض ہیں کہ بریج بھوشن سنگھ کو گرفتار کرنے میں یا نکالنے میں یا نلمبیت کرنے کا فیصلہ لینے میں اتنا وقت لگ رہا ہے اگر گرفتاری ہوتی ہے یا پارٹی سے نلمبیت کیے جاتے ہیں تو یہ نترتو کی ناراضگی کے کارن نہیں لڑکیوں کے ارادے کے کارن ہو رہا ہوگا پترکار اندازہ لگانے لگے کہ بی جے پی کے آبھوشن بریج بھوشن کے خلاف کس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ خبریں فیلنی شروع ہو گئیں کہ بی جے پی کا نترتو ناراض ہے بی جے پی کا یا نترتو تب ناراض نہیں ہوا جب بریج بھوشن سنگھ نے پانچ جون کی ریلی کے کارکرم کا اعلان کیا انہی گودی چینلوں پر بریج بھوشن سنگھ پر سنتوں کے بیان چل رہے تھے تب گودی چینلوں نے بی جے پی نترتو سے یا نہیں پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے سنت کیوں آ رہے ہیں دو جون کو جیسے ہی خبر آئی کی پانچ جون کی ریلی رد کر دی گئی ہے گودی چینلوں کو بی جے پی کے نترتو کا حال پتا چل گیا کہ وہ ہیپی ہیں یا اینگری ہیں یاد رکھئے گا جنوری میں کھلاڑیوں نے دھرنا دیا تھا 23 اپریل کو دوبارہ دھرنا دینے سے پہلے پولیس کے پاس شکایتیں لے کر گئیں تھیں ایف آئی آر نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ گئیں تب جا کر ایف آئی آر ہوئی اس لیے یہ بات بوگس ہے بکواس ہے کہ اب یہ نترتو ناراض ہے وہ نترتو ناراض ہے نترتو اپنی چھوی سنبھالنے میں جھٹا ہے لیکن یہی نترتو آج سے پہلے کس طرح سے کھلاڑیوں کو لے کر بیان دے رہا تھا اور چپی سادھے ہوئے تھا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جنتر منتر پر دھرنا دینے کے شروعاتی دنوں کو آپ یاد کیجئے ان کھلاڑیوں نے کس کس طرح سے اپیل نہیں کی اور کس چس سے نہیں کی بی جے پی کی مہلا سانسدوں کو پتر لکھا پردھان منتری کو پتر لکھا مگر کوئی جواب نہیں آیا الٹا سانسد مہودے پریس کانفرنس کرتے رہے اور مہلا کھلاڑیوں کے بارے میں اناپ شناپ بولتے رہے وینیش فوگاٹ کو منترہ کہتے رہے اس لیے گودی میڈیا اب حد سے پار جا رہا ہے پہلے کھلاڑیوں کو بدنام کرتا ہے ان کی سیلری اور سرکاری انام گنواتا ہے اور اب پروپیگنڈا کرتا ہے کہ بی جے پی کا نترتو ناراض ہے جیسے ہی کھیل منتری انوراق تھاکر کا آج بیان آیا کہ سرکار اس مسئلے پر سمویدن شیل ہے تب ہی سے لگنے لگا کہ سرکاری ناٹک یعنی ایکشن کی سکرپ لکھی جا رہی ہوگی اب کسی کو ہیرو بنایا جائے گا پہلے دھرنے سے کھلاڑیوں کے سامان ٹھکوا دو انہیں حراست میں لے لو دنگا کرنے کی دھارائیں لگوا دو پھر خبر چلاو کہ بی جے پی کا نترتو ناراض ہے ناراضگی اگر ہوتی تو ریلی رد کرنے جیسی خبر پر اچھل کچھ زیادہ نہیں مچتی سیدھا بی جے پی نترتو بریج بھوشن سنگھ کو پارٹی سے باہر نکال دیتا اور دلی پولیس گرفتار کر لیتی ان دونوں میں سے ایسا کچھ نہیں ہوا بہت دیر تک الٹا بریج بھوشن سنگھ کہتے رہے کہ پارٹی کہے گی تو استیفہ دوں گا بہت پہلے سے تب ہی پارٹی کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ دیجئے جائیے اس لیے نترتو کی ناراضگی کی بات بوگس ہے تھرڈ کلاس ہے ناراضگی ہوتی تو جس دن لڑکیاں کناٹ پلیس تھانے گئی تھی اسی دن ایف آئی آر ہو جاتی جس طرح سے دلی پولیس نے محلہ کھلاڑیوں کے خلاف دھارائیں لگائی ہیں اس سے لگتا ہے کہ نترتو زیادہ ناراض کھلاڑیوں سے تھا اٹھائیس مئی کو سنسط کے نئے بھون کا ادھاٹن ہوا اس دن محلہ پنچائت نہیں ہونے دی گئی کھلاڑیوں پر دنگا بھڑکانے سے لے کر پولیس سے سیوگ نہ کرنے کی سنگین دھارائیں لگا دی گئیں جن میں انہیں سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے محلہ کھلاڑیوں نے سرکار کو بہت موقع دیے جنوری میں دھرنے پر آئیں تو کھیل منتری سے آشواسن ملا انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور دھرنا ختم کر دیا لیکن جب کمیٹی کی جانچ پر سے ان کا بھروسہ اٹھا تب واپس پھر سے دھرنے پر آ گئیں 23 اپریل سے ان کا دھرنا شروع ہوا اور 28 مئی کو زبرن وہاں سے اٹھا کر ختم کر دیا گیا سرکار کم سکم کھلاڑیوں کو نیتک سمرتھن دے سکتی تھی جس طرح سے اولمپک چیمپین اور شاندار کھلاڑی نیرت چوپڑا اور ابھینو بندرہ نے دیا کرکیٹر انیل کمبلے نے دیا باکسر پریتی دہیا فوٹبالر پریتم کوتل نے دیا سرکار کے ہاتھ سے ماملہ فسلتا جا رہا تھا اس پورے ماملے میں سرکار اپنی چھوی کا حساب کتاب لگاتے ہوئے نظر آنے لگی کھلاڑیوں کے انصاف کی لڑائی کی پرواز شروع سے نہیں دکھی 1983 کرکیٹ وشو کپ کے کھلاڑیوں کے آگے آنا لڑکیوں کے سنگھرش کو الگ اس طر پر لے جاتا ہے اب پتا چلا کہ اس ٹیم کے کھلاڑی کتنے مہان لوگ تھے انہیں پیسہ بھی کم ملا لیکن وہ عمرے کے اس پڑاؤ پر آ کر بھی کھیل کی نیتکتہ اور کھلاڑی کے سنگھرش کو نہیں بھولے نہ اپنا اور نہ آج کی پیڑی کے کھلاڑیوں کا یہ بہت بڑی گھٹنا ہے جیسے ہی پرائیویٹ سمچار ایجنسی اے این آئی نے یہ خبر جاری کی ہر جگہ یہ خبر ہیڈ لائن بن کر چھپنے لگ گئے کرکیٹ کھلاڑیوں نے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے چیمپئن کھلاڑیوں کے ساتھ جس طرح کا برطاو ہو رہا ہے اس کی تصویریں دیکھ کر ہم بہت بے چین اور دکھی ہیں ہم اس بات کو لے کر بھی چنتی تھے کہ کھلاڑی محنت سے حاصل اپنا میڈل گنگا میں پرواہیت کرنے جا رہی تھی ورشوں کی محنت تیاغ تپسیا اور ارادے سے یہ میڈل حاصل کیے جاتے ہیں یہ میڈل کیول ان کا نہیں بلکہ دیش کے گورب اور ہرشو اللاس کا ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے میں جلدبازی میں فیصلہ نہ کریں اور اور ان کی شکایتیں سنی بھی جائیں گی کانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اس بیان سے صاف ہو گیا کہ سرکار اب اپنی ناراضگی والی چھوی کو آگے کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی کھیل منتری انوراک تھاکر کا بیان آ گیا کہ سرکار نشپکچ جانچ کے پخش میں ہے لیکن ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی سمیہ پر لیکن اب منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ پرکریہوں کا پالن ہو اور نیائے ملے تو کیا ایف آئی آر درج کرانے کے لیے سپریم کو جانا پرکریہوں کا پالن ہے کون پالن کرا رہا تھا تب چنتہ کیوں نہیں ہوئی صاف ہے سرکار اپنی چھوی کو لے کر چنتی تھے اسے احساس ہو گیا ہے کہ دھرم اور جھوٹ کے پروپیگنڈا میں ڈوبا میڈل کلاس کہیں نیند سے جاگ سکتا ہے نہ بھی جاگے تو دوسرے کلاس کی جنتہ کو اس سے فرق پڑ گیا ہے پتر لکھا یاد کیجئے راشت پتی اور پردھان منتری سے اپیل کی کوئی جواب نہیں آیا لیکن اب کمزور انٹرویو کرنے والے پترکاروں کے بیچ بیٹھ کر یہ سندیش دیا جانے لگا ہے کہ جانچ کے پکش میں ہیں چالیس دنوں کے دھرنے کے بعد منتری مکھر ہو کر بول رہے ہیں اسی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ایمیج منیجمنٹ کے تحت بریج بھوشن سنگھ کے خلاب کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی ساپ ساپ نہیں کہا جا رہا ہے کیول یہی کہا جا رہا ہے کہ نترتو ناراض ہے ان لڑکیوں کی یاتنا کو سمجھئے تب تھی دھوپ میں جنتر منتر پر بیٹھی رہیں اب سرکار جانچ کی بات کر رہی ہے نترتو کی ناراضگی کے پروپیگنڈا سے نہیں بڑھ سکتی ان لڑکیوں نے اکیلے اپنی لڑائی لڑی ہے ان چند لوگوں کے ساتھ جو جنتر منتر پر جاتے رہے اگر خواب کے لوگ آگے نہیں آتے تو ان کے ساتھ سرکار جو چاہتی کر لے جاتی اور گودی میڈیا آپ کو کہتا کہ بلکل صحیح ہوا یہ لڑکیاں دیش کے لیے خطرہ ہیں اس پورے پرکرن میں سرکار کی بازی صرف آج کی ایک ریپورٹ سے پلٹ گئی انڈین ایکسپریس کے اس ریپورٹ سے انڈین ایکسپریس میں چھپی جگناسہ سنگھ کی پہلی خبر نے گودی میڈیا کو دوڑا دیا آج کئی نیوز روم میں افرا تفریح مچ گئی اس ریپورٹ میں دو ایف آئی آر کا وشلیشن کیا گیا ہے جگناسہ سنہا اور مہندر سنگھ منرال نے لکھا ہے کہ کم سے کم دو موقعوں پر ان کھلاڑیوں سے یون سمبند بنانے کے لیے زبردستی کی گئی آگرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے بدلے میں مدد کی جائے گی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ٹیمپو پر لکھوا دینے سے بیٹی بچانے کا کام پورا نہیں ہو جاتا اگر اتنا ہی یقین ہے تو پردھان منطری ایکسپریس کی اس ریپورٹ کو کیوں نہیں ٹویٹ کر دیتے ہیں اس لیے اب کبھی بھی بریج بھوشن سنگھ کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو وہ نیترتو کی ناراضگی یا پردھان منطری کی ناراضگی کی خبر نہیں بننی چاہیے اگر نیترتو ناراض ہوتا اور بریج بھوشن سنگھ کے خلاف کاروائی ہونی تھی تو انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے چھپتے ہی ایکشن لے لینا تھا ایک بار پھر سے سرکار چوک گئی بس یہی خبر آئی کہ پانچ جن کو سنتوں کی ریلی نہیں ہوگی بریج بھوشن سنگھ نے پتر جاری کر بتا دیا کہ ایدھیا میں سنتوں کی ریلی نہیں ہوگی ایکسپریس کی ریپورٹ کے بعد سنتوں کے لیے مشکل ہو گیا ہوگا اور سرکار کے لیے بھی ورنہ اس ریلی کا اعلان تو کب سے ہو رہا تھا کب سے سنت لوگ بریج بھوشن سنگھ کے سمرتن میں گودی میڈیا کے چینلوں پر بیٹ کر بیان دے رہے تھے پوکسو کانون ہٹوانے کی چنوٹی دے رہے تھے اگر نیترتو ذرا بھی سمویدن شیل ہوتا تو آروپی سانسد کو جانچ پوری ہونے تک ریلی کرنے سے روکا جاتا بریج بھوشن سنگھ اس ماملے میں پیڑیت نہیں ہیں پیڑیت لڑکیاں ہیں اگر انوراق تھاکور کھیل منتری نشپکش جانچ میں یقین رکھتے ہیں تو ان کی پارٹی اور سرکار یہ سب نہیں ہونے دیتی کم سے کم وہی اپیل کرتے کہ آپ سانسد ہیں آپ سنتوں کی ریلی نہ کریں 1983 کے وشو کپ کرکیٹ کے چیمپین ٹیم نے سمرتھن دے کر کھلاڑیوں کو بدنام کرنے کے ابھیانوں کی ہوا نکال دی ہے یہی نہیں اب تو ببیتہ فوگاٹ کے پتا مہابیر فوگاٹ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ باہر آ گئے ہیں دینک بھاسکر کے ہریانہ سنسکرن میں مہابیر فوگاٹ کا بیان چھپا ہے انگیتہ فوگاٹ بھی دھرنے میں شامل ہیں مہابیر فوگاٹ وینش فوگاٹ کے تایا جی ہیں مہابیر فوگاٹ خود بھی درونا چار پرسکار پرابت ہیں ان کا بیان ہے کہ بیٹیوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے سب کچھ داؤں پر لگا انہیں میڈل کے لائق بنایا بیٹیاں چھوڑ دیں گی پہلوانی اس معاملے میں سرکار کی اور سے پہل نہیں کی گئی تو انگریزوں کی طرح جنتہ اس سرکار کو بھگائے گی آج جو مہلا پہلوانوں کے ساتھ ہوا ہے ایسے تو بیٹیاں پہلوانی کرنا ہی چھوڑ دیں گی جس پتہ نے ان بیٹیوں کو پدک کے لیے تیار کیا وہ مہابیر فوگاٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار نے پہل نہیں کی تو جنتہ نے انگریزوں کو جیسے بھگایا ویسے اس سرکار کو بھگا دے گی مہابیر فوگاٹ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں پہلوانی چھوڑ دیں گی 1983 کی ٹیم کہہ رہی ہے یعنی کپلدیو کہہ رہے ہیں گاوزکر کہہ رہے ہیں مدنلال کہہ رہے ہیں چیتن شرما کہہ رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں جو کرکٹ کی دنیا کے ہمارے پہلے ہیرو ہیں انڈین ایکسپریس میں ف آئی آر کا جو وشلیشن چھپا ہے اسے پڑھ کر کوئی بھی نیائے پریہ ناغریک نشپکش جانچ کی مانگ کرے گا ہی جو کھلاڑیوں نے کیا پڑھئے ایکسپریس میں کیا لکھا ہے یعن سمبند بنانے کی زبردستی کی گئی کم سے کم دست میں مولیسٹیشن چھیڑکھانی کی شکایتیں ہیں بریج بھوشن سنگھ کے خلاف جو دو ایف آئی آر ہیں اس میں یہ باتیں ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکیوں نے ساموہی کی روپ سے فیصلہ کیا کہ کھانے کے سمیں اکیلی نہیں جائیں گی دو موقعوں پر یعن سمبند بنانے کی مانگ کی گئی انگریزی میں اسے سیکسول فیورز لکھا ہے سیکسول ہیرسمنٹ کی پندرہ گھٹناوں کا ذکر ہے مطلب غلط ارادے سے چھونا چھڑکھانی کرنا وغیرہ لڑکیوں کی چھاتی پر ہاتھ پھیرنا نہ بھی چھونا اور کئی بار پیچھا کر انہیں دھمکانا ان سب کے ادھارن دیے گئے ہیں ایف آئی آر میں جو اٹھائیس فروری کو دلی پولیس نے درج کی ہمیشہ یاد رکھیں سپریم کورٹ کی پہل کے بعد ایف آئی آر ہوئی سرکار نے نہیں کروائی تھی ہم بھی اس کے پکش میں نہیں ہیں کہ سڑک پر بھیڑ فیصلہ کرے ہم جانتے ہیں کہ ایف آئی آر میں لکھی باتوں کی جانچ ہوتی ہے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹرائل ہوتی ہے اور فیصلہ آتا ہے لیکن اتنی گمبھیر باتوں کے بعد بھی ایف آئی آر کے لیے سپریم کورٹ کیوں جانا پڑا یہ حال ہے انڈین ایکسپریس کی یہ ریپورٹ نہ آتی تو آپ کو اندازہ نہیں ملتا کہ کیا کچھ ہوا ہے صاف ہے بریج بھوشن سنگھ کے خلاف کاروائی کی کسی بھی بات کو پردھان منتری کی ناراضگی سے جوڑنا ایک اور بھدہ پروپیگنڈا ہوگا انہوں نے نہ تو کسی کھلاڑی سے بات کی اور نہ ہی اپنے سانسط کو منترا تک کہنے سے روکا ریلی کرنے سے روکا جب بات فیل گئی تب جا کر ریلی رد ہوئی ہے اور تب پبلک میں آ کر کہا جا رہا ہے ترہ ترہ کے بیان دیے جا رہے ہیں منتری جی آ کر بول رہے ہیں جیسے وہ نیتک روپ سے اب سب سے اوپر ہو گئے ہیں جنتہ اتنی بھی بھولی نہیں ہے ہم نے دو جون کے ویڈیو میں ایم جے اکبر اور بریج بھوشن سنگھ کا ادھارن دیا ہے آپ ڈیٹیل میں پہلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سکرین پر دو تصویریں ہم سنشیپ میں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ اس ویڈیو میں بھی یہ بات آ جائے ایم جے اکبر جو موڈی سرکار میں دو سال تک ویدیش راج منتری رہے اور دوسری تصویر ہے بریج بھوشن سنگھ کی جو بی جے پی کے سانسد ہیں دوہزار اٹھارم میں پریہ رمانی اور انہیں مہیلہ پترکاروں نے ایم جے اکبر کے خلاف یون شوشن کے آروپ لگا دیئے اکبر کا استیفہ ہو گیا ٹھیک اسی طرح کے آروپ بھاجپا کے سانسد بریج بھوشن سنگھ پر لگے ہیں اکبر اور بریج بھوشن سنگھ پر لگائے گئے آروپوں میں آپ کو کئی جگہوں پر سمانتائیں دیکھ سکتی ہیں پردان منتری موڈی چاہتے تو بریج بھوشن سنگھ کو پارٹی سے نکال دیتے جاج پوری ہونے تک نیلمبت کر دیتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کتنا سمحل سمحل کر اس معاملے میں کڑی کاروائی کر رہی ہے اس لیے کسی بھی کڑی کاروائی کو آپ کسی بھی پرکار کی کاروائی نہ مانے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آروپ لگا اور کسی کو آپ ہانسی پر چڑھا دیں لیکن آپ نے دیکھا کہ تین مہینے تک سرکار کمیٹی کا ناٹا کھیلتی رہی پوکسوں کی دھارائیں لگی پھر بھی گرفتاری نہیں ہوئی کھلاڑیوں نے جنوری سے مائی تک کا سمیں سرکار کو دیا اب بھی چار جن تک کا ultimatum دیا تھا جب میڈل پروہہیت کرنے گئی تھی سانسد مہودے نئے سانسد بھون سے فوٹو ٹویٹ کرنے لگے اور ادھر جنتر منتر سے کھلاڑیوں کا سامان فکوائے جانے لگا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ لوگوں نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا ہے ایک جن کو مزفر نگر کے شورم میں سبھی خاپوں کی مہا پنچائت ہوئی تیہ ہوا کہ اب لڑکیوں کی لڑائی خاپ پنچائتوں کی بزرگ لڑیں گے راکیش ٹکیت نے پانچ جن کی ریلی کو لے کر سنتوں سے بھی جواب مانگ لیا خاپ کی کمیٹی نے کہا کہ راشت پتی سے مل کر ستیتی کی جانتھاری دیں گے کروک شیطر میں بھی بیٹھا کھوئی اور فیصلہ لیا گیا کہ سرکار کھلاڑیوں کی شکایتوں پر دھیان دے بریج بھوشن سنگھ کو گرفتار کرے ورنہ نو جن کو کھلاڑی جنتر منتر پر دھرنا دینے آ رہے ہیں پورے دیش میں پنچائتیں کرنے جا رہے ہیں وہ باتشیت سے ایسا معاملے کو سمدھان کریں ان کی گرفتاری ہو اور نہیں تو نو تاریخ میں ان بچوں کو وہاں پہ جنتر منتر پہ بٹھانے لے کر جائیں گی یہ فیصلہ ہو یار ہم پورے دیش بھر میں پنچائتیں کریں گی ہوم منشتر سے یا اس سے میند چجو پہ ہوگا کہ اس سرکار سے ملیں گی نہیں نہیں ساری سہمت یہ ہے بھئی آج کھلاڑیوں کے سمرتن میں انٹک ایٹک ایچ ایم ایس سی ٹو جیسے کئی مزدور سنگٹھنوں نے بھی مارچ نکالا دیش کھلاڑیوں کے ساتھ آنے لگا ہے آنا بھی چاہیے کاش سرکار نے سمیہ پر ایکشن لے لیا ہوتا اس لیے بریج بھوشن سنگھ کے خلاب کسی بھی کاروائی کی خبر کو تاتکالک ہی مانا جانا چاہیے یا سرکار کے نیائے بودھ کے کارن نہیں ہے اگر کاروائی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے تو کھلاڑیوں نے سنگھرش سے دکھا دیا کہ گودی میڈیا اور آئی ٹی سیل کے پروپیگینڈا کے بعد بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے واتس اپ گروپ میں بدنام کر دیے جانے کے بعد بھی اس دیش میں اب بھی کوئی اپنی لڑائی لڑ سکتا ہے مہیلہ کھلاڑی لڑ رہی ہیں 1983 کے کرکٹ کھلاڑیوں نے آج اپنا قد اور اونچا کر لیا ان کا سمرتھن دینا واقعی بھارت کے کھیل کے اتحاس کا ایک شاندار پننا بن گیا ہے نمسکار میں رویش کمار